لیکن یہ نہیں کہا کہ تم انہیں کو سنا کہ جو ایمان لائیں نہیں سنا سب کو قسمت اپنی اپنی برات اپنی اپنی تو نبی پانچ شکلل علیہ السلام نے ابو جال کے پاس اور ابو لاح کے پاس خدا کی بات اور خدا کا پیغام دینے کے لیے کسی اور کو بھیجایا خود ہی دیا تو اصول یاد ہے دین کائم ہوتا ہے اصولوں کے سمجھنے سے امت بنتی ہے اصولوں کے سمجھنے سے تو میری نظارش ہے کہ اصول یاد ہے کہ پہلا سوچا کہ خدا ہر کسی باتیں نہیں کرتا نمبر دو جن کو ہن لیتا ہے ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں پڑے گناہ ان کے قریب وہ معصوم ہے گناہ ان کے قریب نہیں پڑھتا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت گناہ پر عمادہ کرتی رہی ہے ایک عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر عمادہ کرتی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو گناہ سے ہٹایا یا نہیں بچایا یا نہیں بچایا یا نہیں ہٹایا یا نہیں لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں ہٹا اللہ تعالیٰ یہ نہیں بچایا کہ جب یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت گناہ کی در عمادہ کر رہی تھی تو ہم نے یوسف کو بٹایا بچایا نا فرمایا کہ یوسف تو اپنے اسی مقام عصمت پر اور مقام شان پر ہم نے جو وہ آواد تھی جو خوش کاری تھی ہم نے اس گناہ کو ہٹایا یوسف کہ یوسف کو گناہ سے ہٹایا اگر کہا جاتا کہ یوسف کو گناہ سے ٹایا تو اندیشہ صاحب تھا کہ گناہ آ رہا تھا یوسف کو کوئی اٹایا بچا رہا نا فرمایا وہ تو آ رہا تھا ہم نے گناہ کوئی دھکے دیئے یہ پاہ کیا ہے یہ پاہ کیا ہے یہ پاہ کیا ہے یہ کوئی معنیت پر عقیدہ آل سنت پر جماعت کا یہ ہمیشہ مستقل ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ جو شاہ نے اس مطاف فرمائی وہ اتنی ہوں جی کہ اللہ بھی نہیں فرماتے کہ یوسف کو اٹھایا وہاں سے نے گناہ کو اٹھایا تاکہ یوسف پر یہ تصور نہ آ جائے کہ شاید تو اندیار ہیں مصرحہ و تصریفات نفس انسانیت میں عاماں کے ساتھ وہ شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری آواز لگاؤ میرا پیغام پوچھاؤ ان کو بھی جو مان لیں گے ان کو بھی جو نہیں مان لیں تو معلوم گا کہ پیغمبر کی پکار پیغمبر کی آواز پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی صدا سب کے لئے ہیں وہ جب سب کے لئے ہیں جب سب کے لئے ہیں تو پھر امت میں توجہ کریں امت میں اور پیغمبر میں کوئی اور درمیان میں آئے ہوئے ہیں حضور نے جب ابو جان کو بھی آواز دی ابو لاک کو بھی آواز دی جی نے حق کی ان کو بھی دعوت دی سب کو تو اب یہ دعوت کسے دی حضور نے حضور نے دعوتی ہوگی آپ بتائیں کہ حضور میں اور احمد الناس میں عام لوگوں میں درمیان میں کوئی حائل ہے درمیان میں کوئی حائل ہے نہیں نہیں ابھی اللہ جاتا غمبر سے مات کرے اللہ تعالیٰ چاہے تو سامنے کر لے اور چاہے تو جب ہی ہوئی تھی ابھی اللہ تعالیٰ تو وہاں سب بنا لے گا خن بھی کرے گا جی ماں کہانہ دے موشن آئیں یکلماہ اللہ اللہ واہین اوپن مرائے جابر اوئیو سرہ رسول اللہ اوئیو سرہ رسول اللہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ کر کرنا پر احرار تو بھی اور چیزیز میں بیسے گا لیکن پر پیغمبر میں آگے جو اپنے دعوت کی ساب پیچھائی تھی تو اس کی پکار سب کے لیے تھی یا نہیں اب ان کے لیے دعوت احمد الناس کے اور پیغمبر کے درمیان اور کوئی درجہ ہے نہیں اور کوئی درجہ نہیں سوائے پہنچانے والے پہنچانے والے ہم نے پدور کا دور نہیں پایا حضور کی بات آگے جو صحابہ نے سنی انہوں نے اگروں کو پہنچائی انہوں نے اگروں کو پہنچائی انہوں نے اگروں کو پہنچائی اور ان سے ہوتی ہوتی ہم تک آئی تو یہ پہنچانے والے تو ہیں لیکن ان کا اپنا سیر لیگل سیر درجہ میں کوئی نہیں یہ کس کا عقیدہ ہے لیکن سیر درجہ لیکن سیر درجہ یہ اکردہ ہے کہ پیغمبر اور احمد الناس کے درمیان ایک اور درجہ ہے اماموں کا اماموں کو خدا نے چنا ہوا ہے تو نبوت کے بعد امامت پر تمہارا اماموں میں ضروری ہے میں اس وقت مسئلہ امامت پر بات نہیں کر رہا لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے درمیان میں ایک تیسی لائن تجویز کی لیکن احمد الناس کو پہلے وہ اس مقام کی ضروری اشارہ نہیں بتاتے نہیں کرتے نہیں بلاتے نہیں لاتے پہلے یہ اہلِ بیعت کی محبت اہلِ سنوز جماعت کا اپنا اصور یہ ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت رکھنا اس نے عقیدت رکھنا ضروری ہے یہ جس کی آئلِ بیعتِ محبت رہی وہ ہرگز آلِ سنوز کی اسلام ما اطعاقِ خلفائِ راشدین ایمان ما محبتِ آلِ محمد ہم آلِ محمد کے غلام ہیں آلِ بیعت کے غلام ہیں لیکن ہماری یہ عادت رہی کہ ہم نے آلِ بیعت کی شان جب ہی بیان کی تو اس طرح بیان کی کہ ان کی عزت پر کوئی حضور نہ آئے ان کی عزت پر حرف نہ ہے مثلا ہم اب تک کہتے ہیں حضرت علی شہر خدا حضرت علی شہر خدا تو حضرت علی مرتضا تو دبانے والا کوئی نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی درکت ہے کہ حضرت علی کی عقیدت میں ہو پساد یہ دبا دیا گیا دبا دیا گیا وہ چل نہ سکے وہ بات کرنا سکے تو حضرت یہ حضرت طریقی بیت بھی نہیں میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا یہ کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں شہر خود کی یاد اور کچھ شہر خود کے ساتھ ہی بھی بیٹھے ہوئے تو میں ایک دفعہ شہر خود میں اسٹری کار اسٹری پر میں لگتے دے رہا اور اسٹری کے پروفیسر نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ لیکچر دے رہا تو میں نے لیکچر دیا تو آپ کو بتا ہے کہ کالی دن میں خیال کے لڑکے ہوتے ہیں ہر نظریہ کی ہوتے ہیں تو پروفیسر سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ذاتی خیالات پھیلائے اور نظریہ پڑھنے والوں میں سارے مسلم غیر مسلم بھی کوئی کہا تھے تو میں نے کوئی باتیں میں نے سمک پڑھایا تو میں نے تو اختراف کی بات نہیں کی اور کونے سے آواز آ رہے وہ لڑکے دو تین آپ اسے کو جھگڑ رہے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی آپ اسے مجھ بھی اختراف کی بات کر رہے ہیں تو میں نے پاس کے نڑکوں کو در بیٹھا اور میں نے کہا بھئی اپنے دہ گھروں کے جھگڑ کیوں رہے ہیں یہ سپنے کیا کرنا خاموشی کیا کرنا پرشکیوں کیا کرنا میرے فکر میں کبھی وہاں لڑائی دھوئی تھی سارے نظریہ کے سارے قائد کے بچے پڑھتے تھے اور پاشا لڑکیری کاریتہ بڑی عمر کے لڑکے پڑھتے تھے اب تک کبھی دل کوئی خلقشاہ نہیں ہوا کوئی ایسی بات بھی ہوئی کہ جس وشکتی کی بیداری ہے تو میں نے کہا جاؤ تو کیا رکھے جی یہ دو لڑکی دو ان میں شکاہ ہیں ایک سنی ہے تو آپس میں یہ جھگڑ رہے ہیں تو ایسے موقع پاس پروفیسر کا فرض کیا ہوتا ہے لڑائی اختلاف کا بڑھانا یا گٹھانا یا خزم کرنا ہوتا ہے تو میں نے ان کے براد پر کہا بیٹا کیوں لڑ رہے ہو کیوں جھگڑ رہے ہو کہتے ہیں یہ کہا رہا ہے وہ کہا رہا یہ کہا رہا ہے تو میں نے اس کے چہرے پر حضر کیک کی تو میں نے کہا بیٹا تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں میرا یہ عزیدہ ہے تو اب میں اس وقت اس کے سامنے کوئی مقابلے کی بات تو نہیں کرنا جاتا تھا میں نے بیٹے کی طرف کی عزت کی محبت کیا تو میں نے کہا بھئی ایک بات مجھے بھی بتاتا جائے تو جو اس سے جھڑ رہا ہے تو مجھے بھی ایک بات بتا جائے بڑے محبت سے میں نے کہا کہ آج اگر تم ثابت کر دے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا تو تو خلافت علی کو دلا سکے گا تو اس کا چہرہ اُتر گیا کہ کیا تو خلافت ان کو دلا سکے گا تو مو نیچے کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا تم نے اگر ثابت کر دیا کہ ان کا حق تھا تو تو ان کو دلا نہیں سکے گا تو پھر یہ ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہوا جب تو اس کو دیکھتے دلا نہیں سکے گا اچھے تر دوسری بات سونا کہ ابو بکر صدیق نے تمہارے خیال کے مطابق خلافت پر غلط قبضہ کر لیا تو تو اتنا ہی بتا اگر ثابت کر دیا کہ انہوں نے غلط قبضہ کر لیا تھا تو ان سے باپ سے لے سکے گا قبضہ خلافت چھین سکے گا کہ نہیں میں کہا ان کو دلا نہیں سکے گا ان سے دے جا نہیں سکے گا ان کو دے نہیں سکے گا ان سے لے نہیں سکے گا تو تم جو اتنا سیانے بیانے ہو تو پڑھتے ہو اور بیجے کے سٹوڈنٹ ہوں تو تم یہ سوچتے ہی نہیں کہ جب ان سے نہ نے سکے نہ دے سکے تو فائدہ کیا ہے اب لڑکوں پر ایک اثر آیا کہ ہاں بات تو کچھ نہیں ہے اس وقت میں نے یہ بات نہیں کی کہ پورے ملک نے بہر پارے دنیا میں کئی نادان اور کمدور اکن لوگ اسی بات بیعث کر رہے ہیں کہ اس کا حق ہے اور ہوں تو دلا نہیں سکتے اسے یوں ہی لے دی اسے واپس ہی لے سکتے اور نکے ہوئے میں اس وقت یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اتنی نادان لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی محفظہ کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نہ ان کو دلا سکتے ہیں نہ ان سے واپس لے سکتے ہیں اور جب ان میں ہیں حضرت آپ بھی رہتا ہیں کہ اکنیان جیسی ہے یہ یہ ہمارے ہمارے یہ یہ نظر بیٹی سان جائے گا کہ یہ حقیدہ کہ اگر کوئی چوری ہوئی ہو اور چوری کو ہو جائے دو چار مہینے تو چھانے جا کر کوئی ریپورٹ دے تو تھائندار ادھر کرتا کہ چار مہینے پہلے ہی چوری ہوئے ہیں وہ کہتا ٹائم بارڈ ہو گئی جب پرانا ہو گیا تو پرچہ دلنے گا وہ پولیس والے تو جانتے ہیں کہ جب چار مہینے ہو گئے چوری کو پرچہ دلنے پرانی بات ہے اور تم اتنی ہیں کہ بارہ سو سال کی بات جو ہے اس کو پرانا سمجھے ہم چھوڑتے ہی نہیں بھئی ہمیں جب اٹھا رہنا ہے راڑیل کا رہنا ہے تو ایدہ رہنا ہے تکہ لڑتے ہی رہے تو وہ کہنے کہ ہمارے جو ذاکر ہیں اور علماء سے وہ سارے ہی دیکھر ہیں میں کہے تو انہوں نے کہا ہے میں نہیں کہتا میں تو نہیں کہتا تو بھی کہتا ہے ان کو بھی کہتا ہے تو بھی کہو لیکن اکل خدا رہا سوچو ابھی میں بات ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دوسرے لڑکے جو پیچے تھا وہ بھی شیعہ تھا وہ آگیا آگیا وہ سمجھ دار ماروں گا کچھ اس نے کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے کہ نہ ہم علی ملتا کو خلافت دے سکیں گے اور نہ علی ملتا کو خلافت دے سکیں گے لیکن کوئی حق کا فیصلت ہونا چاہیے نہیں حق کا فیصلت ہونا چاہیے نہیں تو میں اس کی سامنے بن گیا ذرا ادھان میں بات تو سمجھی لیکن اس طرح کرتی گویا نہیں سمجھی میں نے کہا بھی ہم نے تو علماء تھی یہ سن رکھا ہے کہ فیصلت نے کہتا ہے آگے آ رہا ہے جو کہا جاتا ہے یوم الدین تو اگر تم نے یہ فیصلت ہی کرنا ہے تو فیصلت نے کہا آگے آ رہا ہے کیا تم اس کے مونچے رو اب وہ فاور پریشان ہوں سنی لیکن اس کو کہا کہ جب کون سے خلافت دے سکونا ابو بگلے واپس لے سکونا اور جگڑ رہے ہو کسی لیے کسی لیے کسی لیے کہ ہاں کب بتا تو چلے تو کیا آگے دن نہیں آ رہا جس کے بارے میں خلا رکھا سمائے رجعہ مر جو کم واپ ہوں بینکم اللہ